اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیبسٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریمشاہ آبان اور میں ہوں محمد فائی کو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ہوا نائس ڈے اور آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے آج بھی ہمیشہ کی طرح پرگرام میں خبریں ہوں گی چٹ چٹ ہوگی لیکن ایک مہمان بھی آج ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں ان کا آپ سے تعلق ضرور کروائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریمشاہ حکومت پنجاب حکومت پاکستان کے جو کرونا وائرس کو روکنے کے لیے اگڑامات کیے گئے ہیں وہ قدرے قابل تعریف ہیں تو اس میں سے ایک اور ایک دام ایک اور ایک دام جائے وہ ہمارے سامنے آئے ہے جو تمام پبلک یونیورسٹیز ہیں انہیں کنورٹ کر دی ہے کرتینیا فیسیلیٹیز میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جو پورے ہم جس طرح دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کرونا وائرس ہے اس نے بلکل ہی ایک میں کہتی ہوں کہ سب کو خطرہ بن چکے ہیں اور پوری دنیا کو اس نے اپنی لے پیٹ میں لے لیا ہے اور اب پاکستان میں بھی بلکل پاکستان میں بھی یہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے پھلاو کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک تو بہت سارے ایک دامات کیے ہیں اور انہوں نے زیادہ سے جو ہوسٹلز ہیں جس طرح پنجاب یونیورسٹریز کا ہوسٹل میں آپ کو بتاتی چلیں 28 ہوسٹلز جو ہیں انہوں نے خالی کروا دی گئے ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمتنے کے لیے زیادہ مریض ہو جائیں یا ایسی چیزیں جو آپ آئیسولیٹ کرنا پڑے زیادہ افراد کو مریضوں کو تو وہاں پہ وہ سٹے کر سکے اس کے علاوہ لہور کالیش فور وومن یونیورسٹریز کے ہوسٹلز ہیں سولہ ہوسٹلز اس کے ہیں جو ایٹی کے ہیں کالیشہ کاکو کیمپس جو ایٹی کا اس کے ہیں اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن یونیورسٹریز فور وومن جو ہے اس کے جو ہوسٹلز ہیں وہ بھی خالی کروا دیا گئے ہیں تاکہ کوئی بھی صورتحال ہے اس کو نمتنے کے لیے تیار دیں وہاں پہ آئیسولیشنز وارڈ قیام کی جائیں گی آئیسولیشنز کا قیام ہوگا تاکہ کسی بھی ناغہانی صورتحال سے نمتنے کے لیے اس کو یوز کیا جائیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کی تو پورے ورڈ میں جو کھیل ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں پورے ورڈ میں جو کھیلے ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ پی ایسول فائیو جو سیمی فائنلز اور فائنل کا میچ ہونا تھا وہ بھی ختم ہو گیا وہ پوسپونڈ ہو گیا پی ایسول کی ہم بات کر رہے ہیں اس دفعہ سب سے اچھی خبر یہ تھی کہ پی ایسول سیمی فائنل میں لاہور کلندر آ چکی تھی اور لاہور کلندر کی بات کرتے ہیں تو اسی حوالے سے ایک ایسی گلوکار جنہوں نے لاہور کلندر کے لیے گانا گایا اور دھوم بچا دی آج ہم نے ان کو پرگرام میں دعوت دیا ہے اور ہم نے سوچا کہ وہ گانا تو آپ نے سنا ہے کافی فنی تھا فنی تھا تو آج ہم آپ سے ان کی ملاقات بھی کروائیں اور آپ کو لائف سنواتے ہیں وہ گانا بلکل سلام علیکم سب سے پہلے خوش آمدید آپ کو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ صرف یہ گانا آپ نے لاہور کلندر کیلئے گانا ہے پہلی بات تو یہ میں لاہور کلندر کا بہت بڑا فین ہوں ان کا فین ہونا عام بات نہیں ہے لیکن میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور یہ گانا میں نے آج سے تین سال پہلے لکھا تھا جی سورسز نہ ہونے کے باعث میں نے یہ نہیں گایا لیکن میں نے کہا کہ پینڈنگ نہ رہے تو گٹار و تبلے کے ساتھ میں نے فرینڈز کو کہا اور میں نہیں تو اب ایسے کونسی رسورسز تھے آپ کے پاس کونسی دوستے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ نے یہ گانا گایا وہ میرے دوست بینڈز میں ہی ہیں اچھا اچھا آپ کا بینڈ بھی ہے جی بالکل بینڈ ہے ٹھیک تو ویسے میں جوب کرتا ہوں پرائی بیٹ لیکن اب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میوزک بھی یہ شخص بچپن سے تھا لہور کلندر کے لئے کا ایک ٹیم بنے کے جب میں بڑھاؤں گا اور پھر میں اس کے لئے گانا گاؤں گا یہ ایسے تھا ایسے تھا کرکٹ سے لگاؤ تو تھا مجھے لیکن اس لیول پہ ہو جاؤں گا یہ تو اللہ کی میر بانی ہے اچھا اچھا یہ آپ نے پیسل کے سٹارٹ میں کون ہی گانا گایا آپ نے درمیان میں کیوں سوچا اس گانے کو گانے کا بس یہ بھی تھوڑا سا آگے بڑھیں پھر میں نے کہا میں بھی آگے بڑھیں زینب آپ سے گانا بھی سنیں گے لیکن اس سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں دوسری خبر اور خبر کچھ ہوا ہے کہ بہت سر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم امیر ہو جائیں اور ان کو یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم امیر لوگوں کی عداد کے بارے میں جانیں ان کی کیا عداد ہے تو اسی حوالے سے کیت کیمرون ایک مصنف ہے جنہوں نے چار عداد بتائی ہیں امیر لوگوں کی جن کے باعث وہ امیر ہوتے ہیں سب سے پہلی ایک عادت ان کی آئیڈیس پر سوچتے ہیں اسے بھر ٹپ ، پس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور فیوچر کی اوپر سوچتے ہیں لیکن وہ آئیڈیہ پر کام بھی کرتے ہیں بلکل وہ لیکن noi پلیٹ نہیں کرتے ہیں اور جب بھی ڈسکشرن کرتے ہیں ان کی دسکشرن جو ہوتی ہے وہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے اور وہ دوسروں کو لوگوں کو کو کرتیسائز نہیں کرتے بلکے جو اپنی آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر سوچتے ہیں تو آپ بھی اپنے ایڈیاز پر سوچ کریں جب بھی آپ گیزرگ میں بیٹھیں تو ایک نیا آئیڈیا ہو آپ کے پاس جس کے پاس آپ ڈسکشن کر سکے اور اس کا کوئی میننگفل ریزلٹ ہو اور اس سے آپ اگزیکیوٹ بھی کریں ایک اگزیکیوٹ بھی کریں ایک اگزیکیوٹ بھی تو فائک ایک مسلا ہے ہم اگزیکیوٹ بھی تو بڑے سوچ لیتے لیکن جب ہم اگزیکیوٹ کی بات آتی ہے تو ہم بس تھپ پہنچا ہے ہو جاتے ہیں اور اس کو اگزیکیوٹ نہیں کرتے بلکل اور ان کی جو دوسری عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی کام کا کوئی رسک لیتے ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے بعد اس کام کو وہ کرتے ہیں مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے بڑا کلکولیٹیڈ ان کا فائک ایک رسک ہوتا ہے بلکل بہت اچھی عادت ہے اول تو ہم جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں تو ہم رسک نہیں لیتے اور اگر ہم رسک لے بھی لیں تو اتنا انکلکولیٹیڈ مطلب کوئی اس میں کلکولیشن ہی نہیں ہوتی کہ رسک اگر ہمیں مطلب لوگ ہو بھی گیا اگر ہم نے ایک بزنس تارٹ کیا اور اس میں لاؤز ہو گیا تو اس میں جو ہے وہ کلکولیٹیڈ ہونا چاہیے کہ ہمیں پہلے سے اس کے لیے منٹلی طور پر پر پیپیر ہونا چاہیے اس کے لیے جو ہے ایک ہم نے اماؤن جو ہے اس کے لیے بلکل سائیڈ پر کیوں کہ اگر ہمیں لاؤز ہو گیا تو یہ اماؤن جو ہے ہم دوبارہ انویسٹ کر دیں گے یہ ایک بڑی اچھی عادت ہے اور تیسری عادت بتائیں فائک تیسری عادت ہے تیسری عادت یہ کہ ان کے جو آمدن کے ذرائع ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں وہ کسی ایک ذریعہ پر اپنا believe نہیں کرتے ہیں اور مختلف قسم کے ذرائع ہوتے ہیں انہیں حسار نہیں کرتے اگر ان کے ایک کسی بزنس میں لاؤز ہو جاتا ہے تو ان کے مختلف قسم کے بزنس ہوتے ہیں وہاں سے اپنا لاؤز پورا کر لیتے ہیں فائک نے بھی دو تین بزنس سے کٹھے سٹارٹ کیا ایک تو فائک سوتے بہتے ہیں یہ ایک ان کا بزنس ہے سونا مطلب سونا گولڈ والی خانا اور ان کا ایک اور بزنس ہے اور آپ چائے کیا تھے لگتے ہیں ہاں یہ ہے یہ سب سے بڑی بات ہے بلکل آپ دیکھ سے سٹارٹ کریں اور پھر اوپر جائیں گروم کریں آپ جتنی بھی افراد ہیں پوری دنیا میں بہت چھوٹی لیول سے سٹارٹ کیے بلکے لیں اس لئے کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا کام اچھی تطریقے سے کریں چاہیے اور اس کے بعد چوتھی عادت ان میں یہ ہے کہ وہ سخی اور فیاض ہوتے ہیں جتنا لوگوں میں بانٹھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم زیادہ اپنی رقم دوسروں پر انویسٹ کرتے ہیں یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ صدقہ دیں یا آپ اس میں سے خرچ کریں تو زیادہ آمدن آپ کے پاس ہاتی ہے تو اگر آپ کو زیادہ ارن ہو رہا ہے تو آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس میں جن کے پاس نہیں ہے یا جو لوگ مستحق ہیں ان کا حصہ ہے آپ کی آمدن میں اور اس کو ضرور ان تک پہنچائے اور اس طرح آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا اور ان کے ضروریات بھی پری ہوں گی بعض اوقات ہم بزنس کرتے ہوئے دوسروں پر انحسار نہیں کرتے دوسروں پر ہم ڈرتے ہیں کہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا اس پر اعتماد نہیں کرنا یہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں اپنے بزنس میں دوسروں پر انحسار بھی سب سے زیادہ کرتے ہیں لیکن ایک اندھر اعتماد واقعی آپ کو لے کے جار بھی سکتا ہے یہ بہت ضروری ہے اس کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک ماہیگیر ہے مشلی پکڑنے والا اس کے پاس ایک زال ہے اور دوسرا ماہیگیر ہے اس کے پاس پاند جال ہے جس کے پاس پاند جال ہے ایک زال تو وہ پہلے گا مچلیاں پکڑنے کے لیے لیکن جو باقی چار زال ہوں گے ان کو چار لوگ بھی بچائی ہوگے مشلیاں پکڑنے کے لیے ان کو ان پر بھروسہ کرنا پڑے گا اور اعتماد جب تک وہ نہیں کرے گا تب تک وہ زیادہ مچلیاں نہیں پکڑ سکتا کریں کہ پارٹنرشپ زیادہ ہو پارٹنرز ایڈ کریں اور اپنے گیس کی جانبی جی جان سے سنتے ہیں گانا اور زین آپ سے سننا چاہیں گے وہ گانا جو آپ نے گایا اور اس کے بعد social media پر وائل ہوا اب ہم آپ سے لائف سننا چاہیں گے موسیقی 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 لے جائے گا بیٹھے اور کام کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں مطلب کہ آپ نے واش روم بھی جانا ہے تو آپ نے اپنے موبائل ساتھ لے کے جانا ہے اور آفیس میں نو بجے ایک سیٹر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ رات تک اٹھتے نہیں ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی کام کر رہے ہیں اپنے لئے کچھ وقت نکالیں کچھ دیر کے لئے واک کریں تہل کریں کچھ دیر کے لئے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ کہ چھٹی والے دن پلیز آپ چھٹی منایا کریں آپ اپنے کام سے تھوڑا دور رہ رہے ہیں کام سے دور بھی تو ہم رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے کل بھی یہ کام کر رہا ہے اور آرسی یہ کام کر رہا ہے اور یہ ذہن جو ہماری فیچر چیزیں ہیں وہ ہم زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے ہمارا جو ذہن ہے وہ زیادہ طور پر وہ ہر وقت ہی کام کر رہا ہوتے ہیں اچھا فائق تیسرا مرلہ میں بتاتی چلوں تیسرا مرلہ یہ ہے کہ آپ کی جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا دماغ تو تھک گیا اور وہ سگنل بھیج رہا ہے آپ کے جسم میں درد اس لی ہوا ہے کیونکہ آپ کا دماغ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اب میں تھک گیا ہوں وہ تو نہیں بتا سکتا بول کے لیکن آپ کے جسم میں درد اس لی ہوتی ہے کیونکہ وہ سگنل بھیجتا ہے کہ آپ اس کو بتا دو کہ میں تھک گیا ہوں اور اب مجھ سے اتنا کام نہ کروائیے یہ اس کا تیسرا مرلہ ہے مرلہ اس کے بعد اگلا جو مرحل ہے وہ آپ کے روئیے میں الجن سے آجاتی ہے آپ دوسروں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو چھوٹی باتوں پر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں یہ فائق کا مرحل ہے یہ مرحل میرا ہے یہ جو چھوٹا مرلہ ہے یہ فائق کا مرلہ ہے چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں یہ مرحلہ کیوں ہے کہ مجھ سے کام زیادہ کروایا جاتا ہے دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ جو بندہ زیادہ کام کرتا ہے ریسٹ نہیں کرتا بے سبری بھی ہوتی ہے اور یہ بھی مرلے میں لکھا ہوئی ہے کہ بے سبری ہوتی ہے اور فائق کا بھی بہت بے سبری ہوتی ہے اور پانچمہ مرلہ یہ ہے کہ لوگ بھی اس کی شکایت کرتے ہیں تو میرے خیال میں میری ٹیم اگر دیکھ رہی ہوگی تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ پانچمہ مرلہ بھی آپ ہونچا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک تھاگ رہے ہیں ہمیں برن آؤٹ نہ ہو تو ہم سے کام کروایا کریں اور یہ تھی ذہنی دباؤ سے بچنے کی کچھ احتیاطی تعدابیر اگر آپ لوگ اسے اپناتے ہیں اپنے کام پر فاکس کریں ضرور کریں لیکن اپنے آپ کو ریسٹ ضرور دیں اور دن میں پانی بھی پی کریں اپنے دماغ کو تھوڑا ریلیکس کرنا ہے اور ایک میں آپ کو بہت اچھی بات بتاتی چلی صحت ہوگی تو آپ لوگ کام کریں گے ہاں بالکل کہ آپ نے جو رات کو سوتے وقت اپنا موبائل جو ہے اپنے کمرے سے باہر رکھنا ایسا ممکن نہیں ہے ریمشاہ لیکن آپ یہ ایسا کرنا ہے اگر آپ اپنے منٹلی طور پر ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا موبائل اس کمرے میں جس میں آپ سو رہے ہیں اس سے باہر رکھ کے سونے چلے پھر آج پرومیس کریں ریمشاہ کہ آج کے بعد آپ یہ کام کریں گے جو کام ہاں پہلے خود کریں پھر دوسروں کو تلقیم کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے اور آج کے بعد ریمشاہ اپنا موبائل فون اپنے روم سے باہر رکھیں گی اور ناظرین بھی ایسا ہی کریں گے ایسا ہی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے آنکھوں کو اور اپنے آپ کو سکرین سے دور رکھیں ہر وقت لیب ٹاپ کے آگے ہر وقت موبائل کے آگے اور ہر وقت اسی سکینر کے آگے نہ بیٹھ رکھیں اس سے بھی ریس نکلتی ہے اور آپ کا جو دماغ ہے وہ ایسا ہی آؤٹ ہو جاتا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانے بغلی خبر آخری خبر ہے اس کے بعد پھر آپ لوگ سے اجازت چاہنیے اگلی خبر بھی کچھ یوں ہے کہ ایک امیر آدمی برطانیہ میں ایک امیر آدمی جس کی عمر اکتیس سال اور اس کا نام جیمس ٹنڈ جو کہ تین ارب پونٹ کا مالک تھا لیکن اس وقت کیا ہوا کہ وہ اس وقت سڑکوں پر پھر رہے اور اس کو کوئی رہنے کی جگہ نہیں مل رہی ایسا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ غریب ہو گیا دوبارہ سے اتنا امیر ہونے کے باوجود ہوا کچھ یوں کہ وہ کیا کرتا تھا لوگوں سے رقم لیتا تھا اور اس کے بعد وہ اس رقم کو واپس نہیں کرتا تھا اور پھر کیا ہوا کہ کسی نے اس کے اوپر کیس کیا کہ ہماری جو رقم ہے یہ واپس نہیں کر رہا تو برطانیہ کی جو عدالت تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے ایک آلشان گھر بھی تھا دو اپارٹمنٹ بھی تھے لگشری گاریاں بھی بہت زیادہ تھی اس کے پاس تو انہوں نے وہ ساری کی ساری ضبط کر لیں صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اس وقت وہ اس کے پاس رہنے کیلئے کوئی چھت نہیں ہے برطانیہ کی سڑکوں پر وہ رہتا ہے اور اس نے ایک انسٹرگرام پر اپنا پیغام جاری کیا اور حکومت کو وان کیا کہ مجھے رہنے کیلئے کوئی جگہ نہیں آپ لوگ دے رہے تو کرونا وائرس کا شکار میں ہو سکتا ہوں آپ کی مہربانی ہے مجھے رہنے کی جگہ دیں اس بات سے اس خبر سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ غلط کام کا نتیجہ غلط ہوتا ہے شکریہ زہین؛ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پریگرم آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا نیم حیمان کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے نئی انفرمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اور جاتے جاتے ایک امپورٹنٹ میسیج فائک آپ کو دینا چاہیے میں دینا چاہوں گا بلکل یہی ہے کہ آپ لوگ ہمارے فیس بک پیج ضرور لائک کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ مجھے اور عمشہ کو دیجئے اجازت الہانی کے بات